بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامین یہ ملکنگ مشین کے بعد دوسرا سوال لیتے ہیں عبرار صاحب کا گجرات سے کیا کہتے ہیں اسلام علیکم عبرار صاحب کیا حال جانا ہے ٹکڑا گئے عبرار بات کر رہا ہوں گجرات سے تو عبرار صاحب میں اپنے گاہے کو دو ہفتے ہو گئے ہیں یہ سادر ہی ڈا رہا ہوں تو اس میں مطلب باتا سائنہ جو راتا سبز چاہ رہا ہوتا ہے تو درسل بوس کا دودھ ایک ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے پہلے ٹائم کبھی کم ہو جاتا ہے کبھی زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ کوئی اس کا سائنہ جو کی وجہ سے ہے اگر سائنہ جو ڈال رہا ہوں تو اس کے لیے کوئی مطلب ایسی جو بتا دیں یہ سائنہ جو کا نقصان کرے گائے کا یا تھانوں کا یا اس کے اندر کو بھوماری نہ پیدا ہو اس کے لیے کوئی احتیاطی تطبیر بتا دیں بہت شکریہ رہا سب نہیں میری جان سائنہ جو ٹھیک ہونا چاہیے اس کو پھپوندی وغیرہ نہیں لگی ہونی چاہیے اگر سائنہ جو ساتھ رہا ہے اس کی سمیل بڑی پیاری ہے اور وہ کھاتے ہی ہے آپ کی گائے تو اس کو کھلائیں وہ تو لقصان دے نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ کبھی زیادہ کبھی کاؤں والا یہ سوچنا پڑے گا اس کے لیے پراپر جو بیلنسڈ ڈائٹ ہے ورنڈا وہ میں نے بتا رکھا ہے آپ کو وہ مکس کر لیا کریں وہ دیا کریں اس کو تو انشاءاللہ طرح دودھ بھی زیادہ کرے گی فرس کلاس ایک جیسا ہوگا ٹھیک ہے دعاوں میں یاد رکھیں فیمان اللہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان فرماتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مہینے تین دن کے روزے رکھنے چاشت کی دو رکھتیں پڑھنے اور سونے سے پہلے وطر ادا کرنے کی وسیعت فرمائی بخاری اور مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں فیمانلہ